آگے کہتا ہے میرنگ سیلنڈر is used to measure میرنگ سیلنڈر کس لیے استعمال ہوتا ہے ابھی recently ہم نے یہ topic پڑھا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا میرنگ سیلنڈر جو ہے وہ تین چیزوں کو میر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں اس میں ہم نے پہلا point یہ پڑھا تھا کہ میرنگ سیلنڈر استعمال ہوتا ہے find کرنے کے لیے volume of liquid یا powder substance کا volume اس کے بعد ہم نے وہ پڑھا تھا وہ solid جو insoluble ہیں پانی کے اندر liquid کے اندر وہ پانی کے اندر liquid کے اندر حل پذیر نہیں ہیں ان کا volume ہم نے find کرنا ہے by displacement method اب ہم نے اس کے سارے options میں again and again volume کی بات کی ہے mass کی کہیں بات نہیں ہوئی area کی کہیں بات نہیں ہوئی level of liquid کی کہیں بات نہیں ہوئی یعنی کہ جو اس کا ہمارا exact answer ہوگا that is option c وہ کہہ جی volume a student knotted the thickness of a glass sheet using a secure gauge ایک student نے secure gauge کی مدد سے ایک glass sheet کی thickness کو find out کیا اب secure gauge آگیا تو secure gauge کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کے پاس دو scale ہوتے ہیں ایک main scale ہوتا ہے اور دوسرا circular scale ہوتا ہے main scale کے اوپر index line ہوتی ہے circular scale کے اوپر hundred visions ہوتی ہیں جو اس index line کے سامنے سے گزرتی ہیں جب ہم نے secure gauge کے secure gauge میں glass sheet رکھی تو جو glass sheet main scale پر three divisions کو create کر دیا لیکن جو circular scale کا eighth division تھا وہ main scale کے جو index line تھی point three پہ اس کے سامنے آگی تو ہم نے یہ find کرنا ہے option a 3.8 cm 3.08 mm 3.8 mm and 3.08 mm یہ سارے options جو میں نے بولے ان میں سے exact option کونس ہیں تو جب بھی آپ نے thickness find کرنی ہے secure gauge کا اس کا exact answer نکالنا ہے تو آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو main scale کی reading دوسرا circular scale کی reading دونوں ہمارے پاس مجود ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے least count کو circular scale کی وین کے ساتھ multiply کر دینا ہے بات میں main scale کی reading get کر دینا ہے تو اپنا answer دیکھیں کیا centimeter اور millimeter دونوں میں مجود ہے جی centimeter اور millimeter دونوں میں مجود ہے ہمارے پاس least count کی بات کی جائے secure gauge کی وہ millimeter میں بھی تھا centimeter میں بھی تھا اب millimeter کی بات کہیں تو اس میں تھا ہمارے پاس 0.01 millimeter یعنی کہ ہمارا options جو ہیں mcqs کے وہ millimeters میں بھی ہیں یعنی کہ ہمیں millimeters میں بھی اس کو حل کرنا پڑے گا اور centimeter میں بھی ہے تو centimeter کے اگر بات کی جائے تو وہ تھا ہمارے پاس 0.001 centimeter یعنی کہ ہمارے پاس least count دونوں ہے millimeter میں بھی ہے centimeter بھی ہی جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا جب بھی آپ نے find کر نا ہے تو اس میں آپ نے یہ کر نا ہے چلیں پہلے ہم centimeter کو دیکھ لیتے جو آپ کی circular scale کے division ہوگی آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے least count least count ہمارے پاس پہلا کتنا ہے جی 0.001 centimeter multiply کے اس کے count کو وہ کتنا ہے جی 8 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.008 0.008 آگیا اب اس کے اندر ہم نے کونس reading add کرنی ہے اس کے اندر ہم نے main skill کی reading add کرنی ہے تو وہ کہہ جی 0 add کرنی ہے یہ add کا sign ہے add کیا کرنا ہے ہم main skill کی reading کو add کر 8 plus 3 کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا جی سب سے پہلے آ جائے گا 3 پھر 0.008 اور ساتھ میں اس کا unit cm اب ہم نے اپنے options میں یہ چیک کرنا ہے کیا ہمارے پاس 3.008 cm 3.8 cm 3.08 mm 3.8 mm 3.08 8.8 m 3.8 یعنی option نہیں ہے تو it's mean ہمارا یہ والا solution ہے وہ answer ہمیں نہیں دے رہا according to options cm میں ہم اس کو نئی find out کر سکتے اب ہم mm option لیتے وہ same method کہ جو آپ کا least count ہے mm 0.01 اس کو آپ نے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ multiply کرنا ہے circular scale کی ریڈنگ کے ہمارا جو answer آگیا answer ہمارا آیا 0.08 اب اس کے اندر ہم نے کیا add کرنا ہے according to rule اس کے اندر ہم نے main scale کی reading کو add کر دینا ہے جب ہم نے اس کے اندر main scale کی reading کو add کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 3.08 اور ہم mm کا least count لیا تھا تو ساتھ میں ہم اس کے answer لگا دیتے ہیں جی sorry unit لگا دیتے ہیں اس کا تو یہ ہمارے پاس آج ہے 3.08 mm اب ہم نے چاروں answer چیک کرنے ہے کیا ہمارے پاس 3.08 mm موجود ہے ہم option a دیکھا 3.08 cm ہے option b دیکھا 3.08 mm ہے جی بلکل ہم نے mm سے find out کیا تو ہمارا answer بلکل find ہو گیا وہ ہے 3.08 mm is it clear اگلا ہمارے پاس آجاتا جی significant figures in and expressions significant figures in and expressions کیا ہوتے ہیں اس نے کہا option a all the digits کہ سارے digits significant figures ہوتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا اس میں ہم نے پوائنٹس پڑھ رہے پوائنٹس میں کیا پڑھ تھا پہلا پوائنٹ میں کہ 9 zero digits are always significant کہ جتنے 9 zero digits ہوتے ہیں وہ significant ہیں option b میں ہم نے یہ پڑھا تھا 0 option b نہیں point 2 میں ابھی ہم options کو discuss نہیں کریں گے میں پوائنٹ کو memorize کروا دیتا ہوں significant figures کے پہلے point میں ہم نے یہ پڑھ تھا کہ 9 zero digits are always significant یعنی کہ 1 to 9 number جتنے بھی آجاتے ہیں وہ سارے significant figures ہو جائیں get point 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر significant figure اگر point decimal کے left side پر کوئی zero آ جائے تو وہ significant figure نہیں ہوگا وہ صرف for the purpose of spacing ہوگا اس کے بعد ہم نے last point ہم whole number کی بات کرتے ہیں تو اس کے end پہ جو zero ہوگا بھی 2 decimal point whole number کے بات کر رہا ہوں significant figure ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو scientifically کیسے لکھا اس کو standard form میں لکھا وہ zero آتا ہے یہ نہیں آتا اس حساب پہ کہ وہ significant figure ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اب اس definition کو ہم دیکھتے ہیں جی all the digits سارے digits نہیں ہوتے وہ ہم نے rule سارے revise کر لیں اس میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ all digits to significant figures ہوتے ہیں بھی ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے significant figure میں doubtful digit کی بھی تو بات کی تھی سارے accurately noun digits significant figure نہیں ہو سکتے all the accurately noun digits and the first doubtful digit جی بالکل سارے accurately noun digits and the first doubtful digits اور پہلا جو doubtful digit ہوتا ہے option d all the accurately noun and all the 1.3269 اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کہا all accurately all accurately یہ کہنا and all doubtful digits نہیں جی بالکل سارے doubtful digits ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا exact answer ہوگا option c hope so یہ سارے منتھ پہ choice آپ لوگوں کو clear ہو گئے ان کو آپ نے concept wise اگر تو آپ اس کو صرف یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ رٹہ لگ لیں گے کہ بھی ہم اس کو یاد کر لیں گے تو یہ بھول جانے آپ کو جب تک آپ اپنا concept building کریں اس کے علاوہ statement آجائے اگر آپ concept clear ہے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر لیں اگر concept نہیں clear تو آپ لوگوں کو problem ہو سکتی ہے